ہم تو آپ کے ریزلٹ کے لیے آئے تھے ہیں ایسا بھی کوئی مطلب ٹھیک ہونے والا بندہ ہے جو ڈاکٹر کا سواہ دورس گلوں سے کرے گجب کا کام ہے نا ٹھیک بھی کرو مو بھی مٹھا کرو ہے نا بہت بہت اچھا لگیا جی اصلی تو مو ان کا مٹھا کراؤ جنہوں نے آپ کو ٹھیک کیا نمشکار جی آج ہم بھی لاسپور کے اندر آئے ہیں ایک بہترین ریزلٹ کے لیے بہت 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 دنیا بہت آپ کا اور آپ جیسے ٹھیک ہوئے ہیں ایسی بلاسپور میں کافی لوگوں کو ٹھیک کرو ایسی ویسواس اور دعا کرتے ہیں پرمات ماتے ہیں نمشکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی ہوب کرتا ہوں اچھے ہوں گے میں رامکرن پی ایسے کلب کی طرف سے پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آج جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھا ویلکم ہوا تو ایسا کونسا گھر ہوگا بھی جہاں پہ کوئی روگی ہو جس کو کوئی بیماری ہو اور وہ اس طرح سے ویلکم کرے کسی کا تو یہ صرف پی ایسے کلب کے ساتھ ہیلیمنٹس ویلنس اور اون این اون کے جو ہمارا آئر ویدک آسدھیاں آئر ویدک میڈسینز یا آئر ویدک جس کو گھاس پھونس بھی بولتے ہیں آئر ویدہ میں اس کے کارن ہی یہ سمبھو ہے اور صحیح گیان کا ہونا بھی بہت جروری ہے سامنے والے کی پرابلم کو پہچان کے اس کی دکت کو پہچان کے اس کو صحیح چیز دینا آئی ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک لیڈیز ہیں جن کو یہ ریزلٹ آیا ہے کس چیز میں ریزلٹ آیا ہے یہ کومن سا ایک ایشو ہوتا ہے لیڈیز کا کیونکہ جو لیڈیز ہوتی ہیں یہ ان کو سکتی ملی ہوتی ہے کہ یہ جھیل بہت لیتی ہیں اندری اندر اندری اندر اس کے کارن کیا ہوتا ہے کئی بار ان کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے اس سے ہارمون ان ان بیلنس ہو جاتے ہیں بہت سی کومپلیکیشن بڑی میں آ جاتی ہے تو ان کے کارن جو دکت پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ریزلٹ آیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ جو دیکھیں گے سمجھیں گے محسوس کریں گے آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں تک ان پریواروں تک جہاں پہ یہ دکت ہے پریشانی ہے یہ آپ کے آس پاس یا آپ کے پریوار میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو زیادہ سمینا لگاتے ہوئے چلتے ہیں جی آو جی سر یہ نینسی جی ان کی ٹیم میں ہے یہ پرابین جی ہے ہمارے جن کی ٹیم میں یہ ریزلٹ آیا ہے اور یہی ہیں وہ ویلنس ایڈوائزر جنہوں نے ان کو ریکمنڈ کیا تھا لائٹ ٹھیک ہے سر درکنیس تو نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے ساتھ ہیں درگا جی درگا جی نمشکار نمشکار سر کھل کے بولا اب تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو جب پہلی بار ملے تھے پرابین جی آپ ان کو جی سر تو کیا ایسا ہی تھا چہرہ ان کا نہیں سر تھوڑا سا موٹا تھا سر سوڈن سی آئی ہوئی تھی ان کے فیس پہ اور ما اسی تھی سر ہنسی نہیں تھی چہرہ پہ ٹھیک ہے جی تو ہنسی دیکھو رہتی نہیں چہرہ پہ جب کوئی دکت پریشانی بوڑی میں ہوتی ہے تو سامنے والا باہر سے بولتا رہے ہنسو 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 بھی کیسے ہنسو اندر سے تو ہنسی آ نہیں رہی تو جب تک آپ کا سریریٹ ٹھیک نہیں یہ بولا جاتا ہے نا پہلا سکھ نیروگیک آیا دوسرا سکھ جے میں ہو مائیا تیسرا سکھ جو ہوتا ہے سلکشنی ناری چوتھا سکھ سنتان ہو اگیاکاری مطلب پہلا سکھ جو بولا گیا ہے وہ سواستہ کو بولا گیا آج کل پیسے پیسے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن صحت کو بھول گئے ہیں اور جس پیسے کو وہی کٹھا کرتے ہیں لاشٹ میں وہی صحت بچانے کے لیے جو صحت آج داؤں پہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں اسی کو بچانے کے لیے وہ پیسہ بھی لگا دیتے ہیں تو لاشٹ میں کھا لیا آتا ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ تُو نے جیون میں کیا ہی کیا ہے تو اسی طریقے سے ٹینشن بھری زندگی ہو گئی ہے لیکن اندر سے جب ویکتی ٹھیک ہوتا ہے تو وہ مسکراتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے تو درگا جی کیا دکت تھی آپ کو تھوڑا سا بریف میں ہمارے سبھی سننے والوں کو بتاؤ میں سو نہیں پاؤں نیند نہیں آتی کافی دنوں جاتے میرے کو پھر میں نیند کی گوڑی لے کے پھر سوں تھی اور اب تو نے ڈاکٹروں نے نیند کی گوڑی دینے سے بھی منہ کر دیا تھا کیوں ایسا کیوں بھئی وہ کہہ رہے تھے بھی بیان ہو گیا پچھے سے وہ بھی ملنے پاتھی ہمیں اچھا کیوں کہ میں بہت زیادہ لینے لگی تھی کتنی گوڑیاں لیتے تھے آپ جی دن میں دو بھی لے لوں تھی چار بھی لے لوں تھی سر چار لے کے بھی کہیں بار میں سو نہیں پاؤں تھی ٹھیک ہے جی نیند نہیں آتی تھی مطلب آپ رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی دن میں رات کو کبھی بھی نہیں آتی تھی ایک اپتہ میں ایسے ہی کھلی آنکھوں سے جیسے پلک بھی نہیں جبگتی تھی جیسے میں سونے کوشش کروں گی تو آوہ ہی نہیں تھی بس نیند ٹھیک ہے جی مطلب ان کو جو دکت تھی وہ تھی اس کو سکریس کی پروبلم بھی کہلو تناو کی بوڑی کے اوپر مطلب برین پر تناو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کو نیند آنا بند ہو جاتا ہے اور جب تک آپ کو نیند نہیں آئے گی تو آپ کا کوئی بھی اورگن پروپرلی ورک نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو نیند کے علاوہ اور کوئی پروبلم ہوتی تھی سریر میں اور سر سارے سریر میں درد رہتے تھے میرے درد رہتے تھے ہاں جی چل نہیں پاتی تھی میں دس قدم اور رات کو میں جیسے ایک کلو بجن اٹھا کے میں دس قدم نہیں چل پتی تھی پہلے سانس چڑ جاتا تنگوں میں درد ہو جاتا تھا کام کرنے کو من کرتا تھا جی کام کرنے کو میرا من پوت کرتا تھا لیکن سریر میرا ساتھین دیتا تھا میں کیا کروں پڑے پڑے بیاسی پھر کھڑ دی رہوں تھی بھی یہ بھی رہ گیا میرا کام وہ بھی رہ گیا اب کام تو میں نیکلی نہیں کرنا گر میں اور کوئی تھا نہیں بچے سکول چلے جاواتے بندوٹی چلے جاواتے اب جائے تھوڑی بہتی کام کروں تھی جتنی دعائیاں ہوں تھی جتنے وہ کماؤں تھے وہ اتنے میرے دعائیوں پر لگاتا تھے اب گر میں میرے سمجھ سے پیسو کی بھی تھی ٹھیک ہے جی تو دیکھئے پروبلم سٹریس کی اور اس کی دوائی کھانے کے لیے جو کمائی کی وہ دوائی پہ لگ گئی پھر اس سے اور جادا سٹریس تو یہ ایک چکر بھی ہوتا ہے مطلب بیماری بیماری کا علاج کرانے کے لیے پیسہ لگا ٹھیک ہے جی اور اس پیسے کی اور ٹینشن ہو کے پھر دو گنا بیماری مطلب ایک چکر بھی ہوتا ہے جس میں بہت سارے پریوار انڈیا کے اندر ایسے ہیں جو اس چکر میں فس کے راتو رات بھی گریب ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کمائی اپنے پریوار کو چلانے کے لیے کی گئی تھی وہ کمائی ہماری دوائیوں پہ چلی جاتی ہے اس سے سارے پریوار کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ گھر پہ کام کرنے والے یہی اپنے گھر کو ساب سفائی روٹی کپڑا سب کرنے والے ایک ہی ہے اور یہی بستر پہ آگئے ان کا سریر ساتھ نہیں دے رہا تو اس گھر کے حالات آپ سوچئے مطلب میں تو امیزن کر رہا ہوں وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ بیتی ہوئی ہے میں نے اپنی ماتا کو دیکھا ہے سیچویشن میں تو میرے اوپر بیتی ہوئی ہے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ سکول سے جب بچے آتے ہیں یا ہس بینڈ نوکری سے سارا دن کام کر کے گھر پہ آیا وہ سکول کے لیے گھر آتا ہے اور گھر آ کے پھر وہی تناو بھرا محول اور بچے جب سکول سے آئے تو وہی تناو وہی ٹینشن باجی تو بچوں کا مائنڈ سیٹ اور وہ محول کیا کریئیٹ ہوتا ہے وہ سیچویشن بہت خطرناک ہوتی ہے جس کے اوپر بیتی ہوتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے تو درگا جی پھر یہ پروین جی کیسے سمپرک میں آئے آپ کے سر میری باپ بی جی ہے سیتا جی کرنال سے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے ان کو جب پتہ چلا بہت ان کو پتہ ہی تھا ابھی میں ایسے بیماری رہتی ہوں زیادہ تر ٹھیک ہے جی تو پھر انہوں نے بولے بھی آپ یہاں سے میری باپ بی نے بھی وہاں سے ٹریٹمنٹ لیا تھا تو وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے بولے بھی میں بھی ٹھیک ہوں اب تو بھی یہاں سے ٹریٹمنٹ لے لے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب دعائی تو کھانی ہے کہیں نہ کہیں سے کھائی رہے تھے میں نے کہا چلو یہاں سے بھی کھا کے دیکھیں گے تو سرو میں تو یہی کہا تھا بھی چلو کھا کے دیکھ لیں گے تو ایسے میں نے ان سے سمپرک کریا یہ میرے پاس آئے میں نے ٹریٹمنٹ لیا اپنا تو میرے کو دس دن کے اندر اندر ایسے محسوس ہوئے میں تھوڑا ریلیکس ہوگی تو میرے کو نیند آنے لگی مطلب دس دن میں آپ کو ریزلٹ آگیا تھا اس کے پہلے آپ باہر سے کہیں سے دعائیاں لے رہے تھے ہاں جی کتنے سالوں سے پروبلم تھی آپ کو سر پروبلم تو میرے کو دس بارہ سال سے تھی دس بارہ سال سے مطلب نیند ہی نہیں پروپر آ رہی تھی آپ کو ہاں جی پہلے جیسے کم پھر جادہ بڑھتی چلی گئی سمسیہ جیسے میں دعائیاں لیتی چلی گئی جیسے جہاں سے بھی کسی نے وہ لیوین ٹریٹمنٹ لیا اسے اور میری سمسیہ بڑھتی چلی گئی کافی بیماریاں ہوئی اس کے بعد بیماریاں بھی اور بڑھتی چلی گئی علاج ہوا نہیں مطلب بیماریاں بڑھتی چلی گئی ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ کو مطلب دس سے پندرہ دن کے اندر نیند آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اچھا فیلونا سٹارٹ ہو گیا تھا ہاں جی آڑ کا محسوس ہویا میرے کو اندر سے ٹھیک ہے جی اور چہرہ بھی صاف ہے پہلے سے پہلے میرے چہرے پہ بڑی جوریاں بڑی چائیاں سی ہوگی تھی دوائیاں کھانے سے نا اور موٹ اپ آ گیا تھا سرین میں ہاں جی سانس پھولنے لگ گئی تھی میں چلنی پاؤں تھی کام نہیں کر پاؤں تھی جیسے ایک دن کام کر لیا تو اگلے دن میں اٹھنی پاؤں تھی ٹھیک ہے جی اب پورا کام کر لیا ہاں جی پھر دوسرا کام آدھے گھنٹے کا کام اور ایک گھنٹہ ریسٹ پھر آدھے گھنٹے کا کام ایک گھنٹہ ریسٹ اب تو چاہے میں سارا دن کرتی رہوں میرے کو کوئی تھکان بھی نہیں فیل ہوتی اب ہاں جی تو پروین جی آپ بھی کچھ بتائیں ان کے بارے میں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کو یاد نہیں ہوں گی اپنی اس ٹائم کی کیا کیا دکت ان کو کیسی یادتی تھی کیا انہوں نے نمسکار جی سبھی کو سر ان کا ہم نے ٹیسٹ کیا تھا تو ان کو بے چین نہیں تھی سر اور بلڑ بھی گاڑا ہوا تھا سر ان کا ٹھیک ہے جی اور ان کے سیر میں بہت زیادہ درد رہتا تھا سر اور یہ کہتی تھی میڈم جی میری ٹانگوں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے جیسے تلوے میں جلن رہتی اور بے چین نہیں رہتی ہے دکھتے تو بہت تھی سر لیکن انہوں نے بتائی نہیں پرسنلی دکھت بھی تھی سر ان کو وہ بھی تھوڑا سا یہاں سے مطلب بہت اچھے جلٹا ہے سر اس کا بھی ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا ہے اور مطلب بہت پہلے سے بہت ٹھیک ہے سر یہ اب تو پیٹی ہو گئے ہیں ہاں جی سر ہاں تو دیکھڑے بڑے بگتے ہیں کم جور ہوگی ہے میں نے کہنا کم جور نہیں ہو یہ بھی میں دوائی گھائی جو سوچ جہ چڑ رہا تھا وہ اتر گیا سوچ جستی بلکل بلکل سہیت نہیں بنا رہی تھی تو یہ درگا جی کا ریزلٹ نہیں ہے یہ ان سب لیڈیز کے لیے ریزلٹ ہے جو کہیں نہ کہیں اس سیچویشن سے گجر رہے ہیں ان کو دیکھو پریوار بھی چلانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دیکھانا ہوتا ہے بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں جو پریوار کے چکر میں اپنا دھیانی نہیں رکھ پاتی سمیہ پہ کھانا نہیں کھاتے وہ اور گھر رہتے ہیں اور انہوں نے میرے کو بتایا بھی تھا اب ان کے تناو کا کارن کیا تھا اکیلے ہوتے تھے گھر پہ تو اکیلے جب انسان گھر پہ ہوتا ہے تو دماغ زیادہ چلتا ہے یہ وہ یہ وہ ترہ ترانگی باتیں ہوتی ہیں ہر پریوار میں ہوتی ہیں وہ تو جو جینٹس ہوتے ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں اپنے کام پہ اپنے کام میں بیجی رہتے ہیں جیسے ہم آئے ہیں گھر سے ہم بیجی ہیں اپنے کام پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا ادھر ادھر فوکس نہیں ہوتا تو لیڈیز گھر پہ کام کر کے وہ فری ہوتے ہیں تو اس سمیہ میں دماغ ادھر ادھر پھر دوڑتا ہے ان باتوں کو یاد کرتا ہے جو باتیں ہمارے ساتھ بیٹی ہوئی ہیں یا فیوچر میں یہ نہ ہو جائے تو اس کے کارن ہمارا سٹریس لیول کئی بار بڑھ جاتا ہے تو اس سے یہ ساری کامپلیکیشن آنی سٹارٹ ہوتی ہیں ہارمون ہمارے تو اس کے کارن یہ کامپلیکیشن بڑی میں آتی ہے تو آپ جتنے بھی میرے کو سن رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ان سب کو بھیجئے کن کو جو آج فٹ ہیں اور فٹ رہنا چاہتے ہیں یا اس پریوار میں یہ ویڈیو جانا چاہیے جہاں پہ یہ کامپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جی آپ کے آس پاس آپ کے آس پڑوس میں آپ کے گھر میں بھی یہ سیچویشن ہو سکتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا جو چینل ہے پی ایسے کا اس کو سبسکرائب کر لیں فیوچر میں ایسے ہی ریزلٹ کے لیے اور یہ ریزلٹ آتے ہیں گیان سے جیسے پروین جی ہمارے ڈسٹیبیوٹر ہیں یہ بھی ریزلٹ کے کارن آئے ہوئے ہیں جی سر ٹھیک ہے جن کو بھی ٹائفائیڈ میں ریزلٹ آیا تھا انہوں نے بتایا میرے کو اس ریزلٹ کے کارن یہ آج اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں اپنے ہس بینڈ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چار پیسے بھی کمارے ہیں تو ایسا کونسا ڈاکٹر ہے بھائی چوہ آپ کو ٹھیک تو کرتا ہی ہے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی اور آپ کے دماغ کو صحیح دیسہ میں لگا کے اسی انرجی سے اور اسی سمیہ سے آپ کو چار پیسے بھی کما کے دیتا ہے آنے والے سمیہ میں درگا جی کا ہم ویڈیو شوٹ کریں گے کہ درگا جی نے ایک ہفتے میں کتنے پیسے کمائے کیونکہ اب یہ ٹھیک ہو چکے ہیں اب ٹھیک ہونے کے بعد ان کی باری ہے کہ جتنے ڈاکٹروں کو پیسے دیئے ہیں وہ سارے پیسے ان کو یہاں سے کمانے ہیں وہ کمانے کیسے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ریال ہیروین ہے ٹھیک ہے جی یہ درگا جی ہمارے ریال ہیروین ہے کس کے ایلیمنٹ ویلنس اور ان کے ان کو جو ریزلٹ آیا ہے جن پروڈکٹوں سے آیا ہے ان پروڈکٹوں کے بارے میں ان دشاؤں کے بارے میں اس گیان کے بارے میں انہوں نے ان لیڈیز کی ہیلپ کرنی ہے جن کو یہ پرشانی ہے تو اس ہیلپ کرنے کا ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا جو اس ہیروین کو جاتا ہے جس کو دکت نہیں ہوتی کوئی بول کے چلی جاتی ہے میرے گھنے لمبے بالوں کا راج یہ اور پتا چلے اس کے ہس بینڈ کے سر پہ باڑی نہیں ہے تو یہ کتنی جھوٹی بات لگتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک پریوار ہے صدھارن سے پریوار ہے ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا ہمارے کو زیادہ کلاکاریاں نہیں آتی ہمارے کو جو اچھا لگتا ہے اس کو اچھا بولتے ہیں جو بورا لگتا ہے اس کو بورا بولتے ہیں راج نیتی ہمارے کو زیادہ آتی نہیں ہے تو آنے والے سمیہ میں درگا جی آپ کو ایک وومن انٹرپرنیور کے روپ میں بھی اس پلیٹ فارم پہ ملیں گے یہی پی ایسے کا سسٹم ہے کہ آئیے ٹھیک ہو کے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں ان کی ہیلپ کیجئے اور جو پیسہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بڑے بڑے کروڑ پتی ارپتی لوگوں کو جا رہا ہے وہ میڈل کلاس لوگوں کے بیچ میں بٹے تاکہ ان کے پریوار کا سسٹم ٹھیک ہو چار پیسے ان کے پریوار میں آئے تو درگا جی بہت بہت دھنیواد آپ کا دھنیواد سر اور دھنیواد ایلیمنٹ ویلنیس اور ان کا جنہوں نے آپ کے جیون کو ایک نئی دشا دی ہے ایک نیا جنم آپ کا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس جنم کا فائدہ اٹھا کے آپ نے بینیفیٹ اٹھا کے بہت سارے لوگوں کا جنم ٹھیک کرنا ہے ان کی سواستے کو ٹھیک کرنا ہے یہی سب سے بڑا پرمارت ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی تھانکیو جائن جائے مائی لائفٹائی